جو ہمارا کسانوں کا اندولن ہے وہ جو سرکار نے فینسلہ دیا ہے کہ دان کی پرالی کو آگ نہیں لگانا گے گا اس کے بارے میں ساری کسان کٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس آگ لگانے کی سوا اور کوئی راستہ نہیں ہم نے اپنا مانگ پتر رکھا ہے اس میں ہم نے مانگے رکھنے ہیں اگر سرکار چاہتی کسان پرالی کو آگ نہ لگائے ہم سرکار سے سہمت ہے ہم کو پردوسن کے حق میں نہیں لیکن اس کا کوئی سمانہ ہمیں نکال کے دے سرکار اس کے لیے مانگ پتر میں ہم نے رکھا ہے کہ دان کی پردی کوانٹل 300 روپیاں باؤنسل سرکار کیسان کو دے اور اگر پرالی کو ہم بیچ میں نیسٹ کرتے ہیں تو ہماری کن کے جو 20 سے 25 دن لیٹ ہو جائے گی اس کے قرم 2 سے 3 کوانٹل جار کنکتہ کم ہو جائے گا اور اس کے دان کے ساتھ ساتھ گیوں پر بھی پردی کوانٹل 300 روپیاں اگر سرکار ہماری مانگوں کو نہیں مانتی تو ہمارے پاس اور کوئی جرینے سب ہی کسان گام کی پرالی اس کو آگ لگائیں گے اگر کوئی سرکاری افسر ان کا چلانڈ کرنے آئے گا جہاں کسی قسم کا روپ پیدا کرے گا تو سب ہی کسان اس کا بروڈ کریں گے لٹکے اور سرکار کے بروڈ میں کھڑے ہوں گے جگہ جگہ پردشن کریں گے اور ریک گام میں سارا گام کٹھا ہوکے ایک دن میں پرالی میں آگے گئے تو کیا سرکار نے اس عدیش کے ساتھ کوئی ایسا الٹرنیٹ بتایا ہے کہ اس کو کیسے یو تیلہ کیا جا سکے کچھ ایسا جس کوٹ کا بھینسلہ ہے اس کا ساتھ میں یہ بھی تھا کہ دو سے تین اکڑ کا جو جمعیدار ہے اس کو اتنی سب سیڈی دی جائے تین سے پانچ اکڑ کے جمعیدار کو اتنی سب سیڈی دی جائے سرکار وہ پک تو آگے رکھنی رہی صرف ایک ہی بات کی ریٹ لگا رہی پرالی کو آگ نہ لگاؤ پرالی کو آگ نہ لگاؤ سرکار ہمیں بتائے ستہیں پر آگ نہ لگائیں تو اس کا کریں کیا جو چودہ سو ایک اور باسپتی جن ایریوں میں ہوتی نالی بیلٹ میں کسانوں کے پاس اتنے ہی ٹیم ہوتا ہے بھی دال کی کٹائی کرنے کے بعد اسی بتر پہ اسی بتر پہ کنک بیجنی ہوتی ہے اگر ہم پرالی کو بیچ میں گلائیں گے پہلے اس کو کٹیں گے پھر پانی لگائیں گے پھر پھرکی سے اس کو بیچ میں دبائیں گے تو ہمارے جو کنکیں وہ بیس سے پچیس دن لیٹ ہو جے گی اور کنک کی جو پیداواری اس میں بھی کمی آتی سنڈی ایک روگ لگ جاتا وہ کنک ہو جو جب ہم پرالی اس کے بیچ میں لشک کریں ڈیس کا پردان منتری ڈیس سے بھوروں میں جو پردوشن کردانے والی کمپنی آئے چاہے وہ چینہ کی ایوروپ کی امریکہ کی ڈیس سے بھورے بھی بمریک کنک کیا جو پردوشن کردانے والی سنڈی ایوروپ کیسان ملکہ چینہ کی بھی اتیار ہے وہ اپنے حقیقت میں پیچھے لیے سجار نے بڑا غلط خیشہ لیا ہے اور بنا سوچے سکتے ہیں اس تک لینا خالت لگنا چاہتے ہیں ہر چیزدہ ایک دلتے یونیسٹی ہیں بہت اگلینا چیزی بیلا تیار کردی کہ پراری کسی کم آسکتے ہیں پراری دنیا ہے اس نے اندر مرکے بیگی بل سکتے ہیں پراری دنیا ہے پراری دنیا ہے پراری دنیا ہے پراری دنیا ہے کم جیدے آم آدمی لے کم جیدے ہو سکتے ہیں سرکار نو پینا پراری دنیا چاہی دا تین نیوے کلپ نے جاندے سرکار پراری دنیا حل کر دیں جاں مشینری سستی دوئے دیجل سستہ دوئے جاں کمپنشیسن دوئے میں جانا نہیں بولنا چاہوں دا دوبارہ فیر ہے یہ سرکار جڑا ہے وہ تین سو رپیہ پر کونٹل جیری تے بینس دنیا ہے اور پراری دنیا ہے کسانہ پراری دنیا ہے پھونچنا ہوئے بھی کہ جو پردوشنے پردان منتری فلاندہ فردی ہے کہ کسان فلاندہ نے کسانہ کوڑے دنیا ہے تو دوئے ناؤ دھائی پاس آتا ہے جو فیکٹریے سدا ہی جاتی ہیں جو بھی کاندے پردوشن فلاندہ نے جنہا نے ساڑا پین جو رپاڑنی کی تاتی رہن دیتا تو اس کر کے میں کو آزم دوبارہ پھر پیٹی کردہ پیس تین سنا اپنا سارا سارا طال انہا جانا ہے موسیقی موسیقی